اگر یہ جیل چلے جاتے ہیں ورڈیٹ میں اگر گیلٹی ہو جاتے ہیں اور ایکویٹ نہیں ہوتے تو پھر فائدہ کس کو ہونے والا ہے شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا اس سے یا پارٹی کو نقصان ہوگا آپ کے لئے دیکھیں پارٹی ایک عجیب و غریب بات ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اور آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی ہسٹوریک لین کا ووٹر نہیں رہا بلکل لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اور جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اور میں چونکہ گھومتا رہتا ہوں اپنے کام کی وجہ سے اماندارانہ بات یہ ہے کہ ان کی جو مقبولیت تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے میاں نواز شریف کی یعنی اب وہ الیکٹپلز کتنے الہدہ ہو جائیں کتنے ٹور جیسے عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ چالیس سے زیادہ پچاس زیادہ سیٹے لے پائیں یا نہ لے پائیں لیکن وہ ذاتی طور پر تک مقبول لیڈر ہیں اور وہ لیکن الیکشن کا جو پورا نظام ہے اور الیکشن جس طرح سے ہوتے ہیں وہ ایک پوری الہدہ سائنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب سنگل لاجس پارٹی کے طور پر شاید نو بھر پائیں لیکن فیل وقت جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے یہ کہ جو ان کا اپنا ووٹر ہے چونکہ ہم ایک پوسٹ روت سسائیٹی میں رہتے ہیں وہاں ہم اگر حقائق جو ہیں وہ ہمارے پہلے سے تیشدہ نظریات سے متصادم ہو تو ہم ان حقائق کو مسترد کر دیتے ہیں تو ہر جماعت کے لیے ایسا ہی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نواز لیگ ہو تو مسلمی نواز کا جو اپنا ووٹر ہے جو اس کا کرانک ووٹر ہے وہ کنسولیڈیٹ ہوا ہے یہ مجھے نظر آتا ہے میری رائے غلط ہو سکتی ہے اب وہ کس طرح سے الیکشن میں ٹرانسلیٹ ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم آپ کے پچھلے سوال میں ایک جو حصی کا جواب رہ گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کیا انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نواز الیکشن ہار رہی ہے اور وہ اس وجہ سے اس ریٹرٹ پر چلے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ محض یہ بات نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں آپ سٹیبلشمنٹ کی لڑائی کو دیکھیں یعنی اگر آسان میں کروڈلی پوٹ میں اس کو اس طرح سے فریم نہیں کرنا چاہتا لیکن کروڈلی پوٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دیپ سٹیٹ کہلیں یا ایک سٹیبلشمنٹ کہلیں آسانی کے لیے جس میں فوج کا بڑا حصہ ہے مگر کچھ سویلین بھی شامل ہیں اور ایک اپنین بھی اس کے ساتھ ہے اگر اس کی لڑائی رہی ہے تو وہ ہارٹ لینڈ پنجاب کے ساتھ اس سے پہلی نہیں رہی